مفتیز یعودین صاحب بول لیا ہے جی میں لکنو سے بولنا ہوں راہل خان خیریت سے ہیں ہاں الحمدللہ میں ایک مرتبہ آیا تھا الہباد تو پریاغ راج جس کا اب نیا نام ہے تو مسجد شیخ جوخن میں گیا تھا تو وہیں پہ آپ شاید امامت بھی کرتے ہیں ہاں ہاں جی تو فارغ ہیں پانچ منٹ کچھ بات کرنی ہے ہاں ہاں بلکل میں یہ ارس کر رہا تھا کہ میں سورہ آلِ انبیاء کی ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم جن کو پوچھتے ہو سب جہنم کا اینہن ہے تو اس سے مراد کیا ہے مہمیں جن بھٹوں کی پوچھا ہوں کتھر کے بنائے ہوئے جن بھٹوں کی پوچھا ہو رہی ہے جی-جی کل وہ جہنم میں ڈال دیا جائیں گے تو وہ خود بھی جلیں گے تم کو بھی جلائیں گے اچھا میں بریلوی ہوں حضرت میں تو میں بریلوی ہوں مسلح سے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اکثر جو دیوبندی اور غیر مقلل ہوتے ہیں تو وہ یہ آیت ہم پر چسپا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سب جہنم میں جائیں گے غلط ہے نا اصل میں ہم اتحاد کو پسند کرنے والے شخص ہیں میں یہ چاہتا ہوں اتحاد ہو جائے دونوں جو آپ کا جو فرقہ ہے اور ہماری جماعت ہے تو اس میں جماعت جو ہے وہ اتحاد ہو جائے تو اس کیسے اتحاد کیا جا سکتا ہے پران ایک ہے رسول ایک ہے ساری احادیث جن کو کہنا میں ہے سیاہ ستا وہ سب دونوں کے نظرے قابلے قرول ہیں اسی طرح سے جو افائیت لوگ کا مسئلہ ہے وہ بھی دونوں کا ایک ہے اسی طریقے سے جو فقہ ہے خانفی اس کو بھی دونوں لوگ بات دیتا ہے اس کی چیزوں میں تو اتحاد ہے ہی جیسے ہی چیزوں کو بلیان دلا کر کے اس کی ہاتھ کو فروغ دل مضبوطی پیدا کریں لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ بات وسائل بھی وسیلے کے قائل ہیں استیانت کے قائل ہیں آپ لوگ وسیلے کے قائل ہم لوگ بھی ہیں آپ لوگ بات وسائل بھی قائل ہیں آپ لوگ بات وسائل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ لوگ لگاتے ہیں لگاتے ہیں اور استیانت اگر کہی جائے کہ رسول اللہ سے مدد مانگنے کے قائل ہیں آپ لوگ اب دیکھیں ہم بہت باریکی والے مسئلے تو ہم ابھی برجستہ جواب نہیں دے سکتے یہی تو سب سے مضبوط مسئلہ ہے یہی تو سب سے خطرناک مسئلہ ہے مفتی صاحب ہر مسئلے کا جواب بھی برجستہ آدمی نہیں دے سکتا جہاں تک وسیلے کی بات ہے وسیلے کے قائل ہم لوگ ہیں وسیلے کے قائل نہیں کرتے وسیلے کے قائل ہیں آپ جبکہ میں نے کہی نیک بدے کے وسیلے کے قائل ہیں دیکھ آبال کے وسیلے کے قائل ہیں جی جی جبکہ میں نے کئی دیوبندیوں سے اس موضوع پر بات کری تو وہ کہتے ہیں کہ نئی وسیلہ صرف زندوں کے لئے آیا سکتا ہے دیکھیں وہ دیوبندی نہیں ہوتے وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ ہوتے ہیں کلخی یا غیر بقلد جی جی کلخی ہوتے ہیں وہ یا غیر بقلد ہوتے ہیں یا وہ اہلِ حدیث ہوتے ہیں اہلِ حدیث ہوتے ہیں وہ دیوبندی نہیں ہوتے دیوبندی جو وسیلے کے قائل ہیں جی جی اور غیر اللہ سے مدد مانگنا بات وفات غیر اللہ سے اللہ ان کا واستہ دے کہ اللہ سے مدد مانگے گا آدمی نہیں ڈائریکٹ اگر ہم ان سے مدد مانگیں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرنے کے لائق ہیں یہ جو مدد کریں گے تو اللہ کی عطا سے ہی مدد کریں گے تو ایسا عقیدہ رکھنا کیا صحیح یا غلط ہے اب یہ مسئلہ بھی ایک جو جی مسئلہ ہے اس کو بھی ہم برجستہ نہیں جار دے سکتے بغیر اس کے بارے میں وہ خلق کی ہوئے جی اور باقی یہ دو ہی ہے کہ جو بھی اولی آلزہ ہیں جو سپارش کریں گے تو قیامت میں اللہ کی اجازت ہو جی اب جیسے استغاثہ کے تعلق سے میں نے کتاب پڑھی تھی نشرتیب صفحہ نمبر ایک سو چوران نوے جی نشرتیب اشرف علی ثانوی صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے آپ کے سوا کہاں میری پناہ مشکل میں آپ ہی تو ہیں یا رسول اللہ مدد کیجئے تو اب یہاں تھانوی صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو مدد کے لئے پکار رہے ہیں اب جیسے تو ایسے تو ایسے بہت سویمس ہیں اسے بھی کہنا میں منصوب ہے حقیب الاسلام قاری بہت قیفت آپ کی طرف جی کہتے ہیں نبی اکرم شفیع آزم جی لیکن اقیدہ تو یہی ہے کہ مدد کر سکتے ہیں تب ہی تو نات میں وہ الفاظ لائے گئے ورنہ ناتیں تو اس طرح سے کئی ایسی اوٹیج میں کوفریہ الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ اب ساڑے سا باپ بڑا نازک ہوتا ہے اس پر ہم دو چیز دوانی جو ہے بغیر تحقی کو بتالا کے ہم بھی کسی ہے سکتے ہیں جی اچھا ایک اور مسئلہ تھا آخری امکانِ قسم کے تعلق سے تو اس کے تعلق سے بھی میں نے پڑھا ہے امکانِ قسم کے تعلق سے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قسم داخل تحت قدرت باری تعالی جلے والا ہے فتاوہ رشیدیہ صفحہ نمبر 256 پر لکھتے ہیں کہ قسم داخل تحت قدرت باری تعالی جلے والا ہے مطلب ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ جھوڑ بولنے پر قادر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کی قرآن کریم کے آیتِ کریمہ ہے ان اللہ علا کلی شاہین قدیر تو اللہ ہر شئے پر قادر ہے تو اللہ جھوڑ بولنے پر بھی قادر ہے بولے گا نہیں لیکن قادر ہے تو کیا یہ صحیح ہے کہ اللہ جھوڑ بولنے پر ماز اللہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ کہ اللہ جھوڑ بولنے پر قادر ہے یہ تو ایک عیب ہے اچھا جیسے میں یہ کہوں کہ ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھ پوجہ کے حکم دینے کے قائل ہے لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں لیکن وہ تو فرما رہے نا قدرت کا ہونا جزی 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 جیو کو چھیڑیں گے تو عوادی سبادی کہاں تک صحیح بول پائے گا جی جیسے میں نے سعاد الدین علامہ تفتازانی علی رحمہ کی کتاب میں پڑھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ اللہ کے صفت میں ہے ہی نہیں یہ اللہ کے لئے محال ہے لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ قدرت باری تعالیٰ اللہ کے لئے بھی جو ہے وہ مان سکتے ہیں قزم داخل تحاتے قدرت باری تعالیٰ جللہ والا ہے اللہ اللہ سابطیت ضفتازانی میں اس بات میں فرق سمجھے جو accelerated جھوٹ بولنا اللہ کے لئے محال ہے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جھوٹ بولنا اللہ کے لئے محال ہے جھوٹ بولنا محال علم انس پر قدرت ہونا علم تو وہ نہیں کہہ رہے کہ جھوٹ بولنا اللہ کے لئے محال ہے تو یہی تو انہوں نے بولا نا کہ جھوٹ بولنا محال ہے اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ محال ہے کہ وہ جھوٹ بولے بات تو وہی ہوئی نا جھوٹ بولنا محال قدرت کا ہونا وہ الگ ہے تو اللہ تعالیٰ وہ تو علامہ سعید الدین تفتہ جانی الرحمہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات مقدسہ میں یہ محال ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے امپوسیبل ہے لیکن رشید احمد گنگوئی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں سن تو لیجے مفتی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں قذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جللے والا ہے تو یہ تو اُلٹی چیز فرمارے وہ تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے نعوذر باللہ من زالک اللہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے اب زیادہ باریکیوں میں جانا تو ہم نہیں پناسی سمجھتے ہم تو بس جانتے ہیں یہ سب بوٹے بوٹے حضور علیہ السلام سے بتائے گئے یا قائد ہیں اس پر ہم یقین رکھتے ہیں اب باقی جو بہن سے ہیں لوگوں کی علمی اللہ عالم ہم اس کی گہرائیم اترنا نہیں چاہتے لیکن مفتی صاحب ہم اپنے کو اتنا بڑا تہرائیم نہیں سمجھتے کہ ان گہرائیوں میں نازم فسائل میں ہم جا کے اس میں جو ہوتا لگائے بس بوٹی بوٹی باتیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے یہ سب قلمیں اس لئے رٹائے جاتے ہیں کہ آدمی ضرورت نہ بھیکے اللہ کے رسول نے تو یہ بھی فرمایا ہے یہ تو اللہ نے بھی فرمایا ہے یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بری چیز ہو رہی ہو تو اسے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہ روک سکتے ہو تو اسے مو سے روکو مو سے نہیں روک سکتے ہو دل میں برا جانو اب یہاں تو ایک اتنی واضح چیز فرما دی کہ قذب اللہ تعالی پہ یہ بہتان لگا دیا کہ اللہ جھوٹ بھولنے پر قادر ہے تو اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو مو سے تو روکیے کہیے کہ ہاں یہ غلط ہے ایسا لکھنا کفر ہے دیکھیں آپ یہ بات تو شروع کے دی بڑی اچھی کہنا ہم اتحاد والی جی ہم ابھی بھی اتحاد کی بات کسی لئے تو اتحاد ہو نہیں پارتا مفتی صاحب ہم بار بار ہم کسی لئے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا علم بہت گہرہ نہیں ہے ہم بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن آپ تو مفتی ہیں بوٹی بوٹی باتیں جو ہے اللہ کے رسول نے بتائی ہے اللہ کے رسول نے یہی تو بتایا ہے کہ اللہ سب سے سچا ہے اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے اللہ کے رسول نے ہی تو فرمایا ہے کہ اللہ سب سے سچا ہے تو آپ اس چیز کو کہیے بے شک آپ کا ایمان ہے تو آپ کا ایمان اس پہ بھی ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ایک چیز دو دو کیسے ہو سکتی ہیں مفتی صاحب ایک سمپل سی بات ہے ایک عام آدمی سمجھئے میں ایڈوکیٹ ہوں میں ایڈوکیٹ ہوں پروفیشن سے میں عالم نہیں ہوں میں کبھی مدر سے نہیں گیا لیکن یہ بات میرے نظروں میں کھٹکتی اور مجھے اس کا کوئی مفتی جواب نہیں دے پاتا کہ جو نے لکھا ہے پرانی ہی کہتا ہے اللہ کے بندوں میں جو علماء ہیں وہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں ہم تو ہر بات بولنے میں ڈر رہے ہیں اب آپ بے کھٹک بول رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں داخل نہیں ہے قسم آپ کہہ دیجئے ہیں ہم بغیر علم و تحقیق کے بولنے میں بہت ڈرتے ہیں اور باقی کے لئے میں اس وقت موقع نہیں ہے ان باتوں کا اور جب کبھی ہم انہاباد میں رہیں گے تو اب آئیے گا ہم جو کتابی شکل پر باتیں ہوں گی وہ ہم آپ کو سامنے رکھیں گے ضرور ضرور یہ اچھا لگا کہ آپ نے یہ مانا کہ بات وصال آپ رسول اللہ کا وسیلہ لیتے ہیں اور استعانت بغیر اللہ کے بھی قائل ہیں آپ ہے نا مفتی صاحب دیکھیں وسیلے کی بات تو آئی ہے لیکن استعانت بغیر اللہ میں کس حد تک تہا تک کیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں بتا رہے ہیں لیکن ہاں وسیلے کے قائل ہیں وسیلے کے قائل ہیں چلیے ٹھیک ہے آپ نے لیکن یہ نہیں مانا کس بتاقلے تہت قدرتے باری تعالیٰ جلے والا جو انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب یہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ داخل ہے اللہ کی ذات میں یہ خجور بولنا مازاللہ قدرت کے تحت داخل ہے لیکن جو چیز قدرت کے تحت داخل ہو تو ضروری تھی کہ وہ آج بھی اس کا ارتکاف کریں ارتکاف کرے کیونکہ ارے اس طرح تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مازاللہ کہ اللہ تعالیٰ زنا مازاللہ اللہ تعالیٰ زنا کرنے پہ بھی قادر ہے لیکن اللہ زنا کرے گا نہیں ہاں اب آپ اس پہ استفراللہ پڑھ لیں اب آپ اس پہ استفراللہ پڑھ لیں تو جھوٹ پہ کیوں نہیں استفراللہ پڑھا آپ نے نہیں نہیں دیکھئے قذب کا تعلق قول سے ہے قذب کا تعلق جو ہے صدق اور قذب یہ قول کی صفت ہے اور زائد ہے کہ اللہ جو ہے آئل ہے فان اللہ وزدہ و جل ان اللہم ملائکہ تونسلل تو قرآن کلام اللہ جو ہے قول کی قبیل سے ہے تو صدق اور قذب یہ قول کی صفت ہے باقی زینہ یہ انسان کی صفت ہے اور جھوٹ بولنا یہ بھی تو انسان کی صفت ہے یہ اللہ کی صفت کہاں سے ہو گئی جھوٹ بولنا یہ بھی تو انسان کی صفت ہے جنات کی صفت ہے مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قول میں جھوٹ بول سکتا ہے اپنے قول کا پکا نہیں ہے بول سکتا اور بولنے پر قدرت بولنے اس کے فرق وہ آپ بھی سبجتے ہیں ایک گانہ تھا ایک گانہ تھا چھپایا بھی نہیں جاتا دکھایا بھی نہیں جاتا ہمیں تم سے محبت ہے بتایا بھی نہیں جاتا یہ ہے ہمارے مسئلہ اس کا ہم یہاں مسکم ہے حج کرنے کے لئے آئے ہیں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عامال سمت سے بتاوی خدا ہو سوال ہی نہیں ہوتا ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے عقیدہ درست کریے آپ کا حج فرض ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آپ دوسرے بوڑ میں آپ اس بوڑ میں چلیے خیر رکھیں آپ سے نہیں ہو پائے گا آپ یہ ہے دوسرے بوڑ میں آپ سے نہیں ہو پائے گا مفتی صاحب ابھی بھی وقت ہے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں مفتی صاحب راہے حقی طرف آئیے صراط المستقیم کی طرف آئیے یہ جو بہنس کو باعثہ ہے یہی تو استحاب پیمانے ہیں یہی تو یہ جو بحث افعام و تفہیم مقصد بلائیں گے افعام و تفہیم مقصد ہمارا بالکل تھا اگر بحث مبائثہ کر کے اگلے کو خالی میں زیر کرنا مقصود ہو نہ 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 افعام و تفہیم ہمارا مقصد تھا اتحاد ہمارا مقصد تھا تب ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ قذب داخل تحت قدرت باری تعالی جلے والا آپ اس پر کہہ دیجئے کہ قذب داخل ہی نہیں ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہی اب بھی سوچیں ارے میرے میرے اللہ تعالی کو کوئی جھوٹا یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے تو مجھے تو غصہ آئے گا کیونکہ وہ میرا